نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القیامہ آیت نمبر 26 سے دیکھیں گے اس آیت میں اللہ تعالی موت کے وقت کی حالات اور حولناکیوں کو بیان فرمایا ہے اس آیت میں اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس وقت سچی اور پکی بات کے ساتھ ثابت خدمی عطا فرمائے آمین اللہ تعالی فرماتے ہیں کلہ ہرگز نہیں اذا جب بلغتی پہنچ جائے گی یعنی روح کے بارے میں ذکر ہے کہ جب پہنچ جائے گی روح التراقیہ حصلی تک پہنچ جائے گی اس کا معنی یہ ہے کہ اے ابن آدم اب تو اس بات کی تقزیب نہیں کر سکے گا اب اس بات کو تو جھٹلا ہی نہیں سکے گا جس کی تجھے خبر دی گئی تھی کیونکہ اب تو یہ تیرے پاس اس طرح واضح طور پر ثابت ہو گئی ہے انسان جب موت کا وقت خریب ہوتا ہے تو دیکھیں ساری جو چیزوں کو وہ جھٹلاتا رہا ہے چیزوں کی اس کو خبر دی گئی تھی وہ مانتا ہی نہیں تھا لیکن موت کے وقت کیا ہوتا ہے اس کے سامنے واضح طور پر وہ چیزیں سب نظر آنے لگتی ہیں سب چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں اب کوئی اس میں شک ہی نہیں رہتا ہے تو کوئی شک ہی نہیں رہا اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے گی جب جان پہنچ جائے گی تو تیرے جسم سے روح کو کھینچ لیا جائے گا اور گلے تک پہنچ جائے گی تو یہاں پر یہ ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا جب بالکل موت خریب ہوگی اور اتراخیہ کہتے ہیں یعنی یہ وہ ہڈی ہے جو گردن کے خریب سینے اور کندے کے درمیان ایک ہڈی ہے اسے کہتے ہیں تو جب یہ وہاں پہنچ جائے گی تو پھر جب کہا جائے گا آیت نمبر 27 میں وہ اور قیلہ کہا جائے گا من کون ہے راک جھاڑ پھوک کرنے والا اور کہا جائے گا اس وقت کون جھاڑ پھوک کرنے والا ہے جو اسے جھاڑ پھوک کرے کوئی دم کر دے یا کوئی ایسا کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ماہر طبیب ہے جو اسے موت سے بچا سکے اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بس آپ دعا کریں ہم تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کا دوسرا تفسیر میں یہ بھی معنی بتائے گئیں کہ یہ فرشتے کہیں گے کہ اس کی روح کو لے کر کون اوپر چڑے کون چڑے رحمت والے فرشتے یا عذاب والے فرشتے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیے فرمائے اور واقعی جب ہمارا جانے کا وقت ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے لئے رحمت کے فرشتے بھیجے آمین تو اب اس وقت پہ اس انسان کی کیفیت کو بتایا گیا ہے کہ آیت نمبر 28 میں وَزَنَّا اور وہ یقین کرے گا اب وہ جان لے گا پہلے تو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا اب اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا یقین کر لے گا کس بات کو یقین کر لے گا کس بات پہ اس کا یقین ہو جائے گا اَنَّهُ الْفَرَاخ اب اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ وقت جدائی کا ہے وقت جدائی ہے جو کچھ ہے سب کچھ چھوڑ کے جانے کا وقت آ گیا مال چھوڑ کے جانے کا وقت اولاد کو چھوڑ کر جانے کا دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر جدائی کا وقت آ گیا اب تصور کریں کون کونسی چیزیں ہیں ہم نے اپنے دل میں کتنوں کی محبت کتنی چیزوں کی محبت ہم نے بسائی ہوئی ہے سب کو چھوڑ کر جانا ہے زیورات ہے کپڑے ہے گھر پار ہے اولاد ہے دوستوں کو چھوڑ کر جانا ہے شہر کو چھوڑ کر جانا ہے اپنے عزیز اور خارب کو چھوڑ کر جانا ہے سب کچھ چھوڑ کر جانے کا وقت آ گیا جدائی کا وقت اور یہ کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لئے جس پر اتنا بھروسہ تھا جن کے لئے ساری زندگییں لگا دی جن کے لئے دل میں اتنی محبت اور ایسا وقت آ گیا کہ سب کو چھوڑ کر ان سے جدہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سب کو یعنی رسوائیوں سے محفوظ رکھیں اور پھر اس وقت پر ہوگا کیا اگلی آیت میں آیت نمبر 29 میں وَالْتَفْتِ السَّاخُ اور لپٹ جائے گی اَسَّاخْ پِندلی بِسَّاخْ پِندلی سے اور وہ ایسا وقت ہوگا جس وقت پر کیا ہوگا کہ پندلی پندلی سے لپٹ جائے گی اور اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب دنیا سے جانے کا آخری دن ہوگا دنیا کا بالکل آخری لمحہ آخری دن اور آخرت کا پہلا دن ہوگا اور اس وقت سختی کے ساتھ سختی مل جاتی ہے اب اس کو تصور کریں نا کہ سب کو چھوڑ کر جانا ہے آخری دن ہے دنیا کا اور پھر آخرت کا سب سے پہلا دن شروع ہونے والا ہے تو سختی کے ساتھ سختی مل گئی لیکن سوائے ان پر جسے اللہ تعالی رحم فرما دے جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے اللہ تعالی تو نے ہر سختیوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھتا ہے اور اسی طرح اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ پندلی کا پندلی سے مل جانا یعنی مسیبت کے ساتھ مسیبت مل جاتی ہے اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اس کے دونوں پاؤں مر چکے ہیں اور اب وہ اس کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا حالانکہ وہ اپنے انہی پیروں پر دورتا پھرتا تھا اب یہ حال ہے کہ اس کے پیر مر چکے ہیں پندلی پندلی سے جڑ چکی ہے مل چکی ہے اب اس میں نہ حمد ہے نہ چلنے پھرنے کی اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ پے در پے تکلیفیں آنا اتنی زیادہ تکلیفیں ہوں گی اور دنیا کی زندگی کے بعد جتنے بھی مرحلیں آئیں گے انتہائی کٹھن تکلیف دے ہوں گے اور ان میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ موت کا ہے اور یہ موت کا گھونٹ ہر انسان ہر جاندار کو چکنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے تو ہر چیز پر ہر جاندار پر موت ضرور آئے گی اور موت کی سختییں اتنی زیادہ ہیں اگر ان کو ایکسپلین کریں کہ موت کے وقت انسان پر کس طرح کی سختییں آتی ہیں تو اس کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جتنے بھی غم برداشت کی ہیں جتنی بھی مسئیبتیں آئی ہوں رنج و غم ہوں جتنی بھی تکلیفیں اور مسئیبتیں سب کوئی کھٹا کر دی جائیں سب کو تو موت کی تکلیف اور شدت ان سے کہیں زیادہ ہوگی یعنی اس سے ہمیں پتا چلا کہ موت کے وقت اتنی تکلیفیں آتی ہیں تب جان نکلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تکلیفیں بڑی شدید ہیں اسے احمد نے روایت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں وفات پائے اس میں آپ کی کیفیت اس طرح تھی بے چینی کا عالم تھا اور پانی کا پیالہ ساتھ رکھا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا ہاتھ ڈالتے اور چہرہ پانی سے ملتے اور کبھی اپنی چادر جو ہے چہرے پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے یعنی اس قدر بے چینی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی غشی تاری ہونے لگی تو آپ نے اپنے چہرے سے پسینہ پسینہ بھی آرہا تھا پسینہ پونچتے اور فرماتے جاتے سبحان اللہ فرماتے تھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ موت کی بڑی سختییں ہیں سے بخاری نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیفیت دیکھیں کہ کس طرح بیچینی کا عالم تھا آپ پر اور آپ نے اس وقت پر پسینہ پہنچا پہنچتے جاتے اور کیا فرما رہے تھے کہ واقعی موت کے لیے بڑی سختییں ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے بھی موت کی سختیوں کو آسان فرمائے آمین اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تاجب ہوتا ہے موت کے وقت جن کے ہوش اور حواز اس وقت پہ درست ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس وقت وہ موت کی کیفیت کو نہیں بتا سکتے کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں اور جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے انہوں ان کی یہ بات یاد دلائی تو اب دیکھیں ہم ان کے خود کا موت کا وقت قریب آیا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک تھنڈی سانس لی اور کہنے لگے موت کی کیفیت ناخابیل برداشت ہے بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے اور پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اور ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ عذیتناک خینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت اور ہانڈیوں کے عبالنے سے زیادہ تکلیف دے ہیں اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگا کرے تو لوگوں کا آرام وہ نید ختم ہو جائے اور واقعی یہ آیات سن کر ان احادیث کو سن کر واقعی ہمیں بھی بڑا ایک ڈر سا محسوس ہو رہا ہے اس وقت کی ہم سختیوں کو محسوس کر سک رہے اور اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو اسے ترمیدی نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے تو موت کو تو ہمیشہ یاد کرنا بلکہ کسرت سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیت فرمائی ہے اور ہم موت کا ذکر ہی سننا نہیں چاہتے اب آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ لیسن سننے کے بعد بہت ساری سسٹرز کہیں کہ ہمیں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے ہم آگے کے لیسنس ہم نہیں سنیں گے ان باتوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے اور ہم اتنے گناہ کر کے نافرمانیہ کر کے ڈرنا بھی نہیں چاہتے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں موت کے بارے میں بتائیں ان حقیقتوں کے بارے میں بتائیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا فضل ہو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات ہمیں ابھی سے بتا دیا بتا دیا اور ہمیں آگاہ کر دیا کہ یہ یہ چیزیں ہوں گی تو دیکھیں ہمارے پاس ابھی وقت ہے ہم اپنی موت کی تیارییں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمایا ان کے لیے موت کی سختییں بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے اب نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں سب کو چھوڑ کر جدا ہو کر دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن شروع ہو رہا ہے تو الہ رب کا آپ کے رب ہی کی طرف ہوگا یوم ای دن اس دن المساخ چلنا تو اب اس دن کیا ہوگا اس دن آپ کے پروردگار کی طرف چلنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے کیونکہ جب روح خفز کرتے ہیں روح کو خفز کرنے کے بعد جب آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی زمین سے انہیں باہر نکالوں گا تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا ہوگا اب آگے کی آیات میں کافر کا ذکر ہے اس کا حال بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں اس نے حق کو دیکھا اور اس کو جھٹلایا تو اس کے حال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تو چنانچہ نہ تو صدحہ اس نے تصدیخ کی یعنی نہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تصدیخ کی نہ تو اس نے رسول کی تصدیخ کی ولا صلح اور نہ نماز پڑھی ولیکن اور لیکن قذبہ اس نے جھٹلایا وتولہ روگردانی کی اس کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو اس نے تصدیخ کی نہ تو نماز پڑھی اس کو جھٹلایا اور روگردانی کی یعنی اس سے مو پھیر لیا تو ماں پھر ذہبہ وہ گیا الہ اہلہی اپنے اہل و ایال کی طرف اپنے گھر والوں کی طرف یتا متا اتراتا ہوا یعنی فخر و غرور کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لئے فرماتے ہیں اولا لکا فا اولا تیرے لئے ہلاکت پر ہلاکت ہے ثم ماں اولا لکا فا اولا پھر تیرے لئے ہلاکت پر ہلاکت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکبر کے انداز میں چلتے ہیں جو اتراتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو سرزنش فرمائی ان کے لئے ایک سخت وعید ہے کہ تیرے لئے ہلاکت پر ہلاکت ہے اور ان سے کہا جائے گا سورہ دخان کی آیت ہے کہ اب مزا چک بے شک تو بڑا زبردست بڑا تقریم والا بنا پھرتا تھا یعنی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتا تھا تو چک اب اس کا مزا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سورہ مرسلات کی آیت ہے کہ اے جھٹلانے والوں تم دنیا میں تھوڑا سا کھالو اور فیدہ اٹھالو بے شک تم مجرم ہو تو اس آیت کے بارے میں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ابو جہل سے فرمائے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں بھی نازل فرما دیا یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نازل فرما دیا تو جو ابو جہل اللہ تعالیٰ کا دشمن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہتا تھا کہ اے محمد تم مجھے ڈانٹ پلاتے ہو اللہ کی خسم تم بھی اور تمہارا رب بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے والوں میں میں سب سے زیادہ معزز ہوں تو دیکھیں کیا اس کا ایک انداز تھا تکبر اور اترانہ اس کو لگتا تھا کہ اس سے زیادہ عزتدار کوئی نہیں ہے بڑا اپنے آپ کو معزز سمجھتا تھا تکبرت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہلاکت ہے تیرے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں واقعی جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے کوئی چیز پر بڑا اتراتا ہے اپنے آپ کو جب بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے اس وقت اقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ہی سب سے اچھا سمجھنے لگتا ہے اور باقی سب اس کو حقیر لگتے ہیں جسے ابو جہل دیکھیں کیا کہہ رہا تھا کہ میں سب سے زیادہ معزز ہوں تو کیا انسان کو لگتا ہے کہ بیکار یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جو مرضی چاہے کہے جو مرضی چاہے کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایہ سب الانسانو کیا سمجھتا ہے انسان ان یہ کہ یترکا وہ چھوڑ دیا جائے گا صدا بیکار کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا یعنی اسے دوبارہ پھر یعنی اٹھایا نہیں جائے گا یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ ہی اسے کسی چیز کا حکم دیا جائے گا نہ ہی کسی چیز سے منع کیا جائے گا نہ ہی اس کی کوئی پکڑ ہوگی نہ ہی اس کو کسی چیز کا حساب دینا ہوگا کیا انسان یہ سمجھتا ہے یا اس کو خبر میں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا جائے گا وہاں سے پھر اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ دنیا میں اسے حکم بھی دیا گیا ہے اور منع بھی کیا گیا ہے اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے اب آگے کی آیت میں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم یکو کیا نہیں تھا وہ نتفتاً ایک خطرہ منی کا یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے رحم میں تو کیا وہ اپنی پیدائش کی طرف انسان خود دیکھیں کہ وہ خود کیا تھا پہلے کیا وہ ایک گاڑے پانی کا خطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا انسان ایک حقیر پانی کا بوند یعنی جو ایک کمزور سا ایک خطرہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کمزور سے خطرے سے اس حقیر سے پانی سے پیدا کیا ہے تمہیں تم مکانہ پھر وہ ہو گیا وہ حقیر سا پانی کیا ہو گیا وہ فخلقہ پھر اس نے پیدا کیا فسوہ پھر ٹھیک ٹھاک کیا یعنی پانی کا وہ خطرہ لو تھڑا بن گیا پھر بوٹی بن گیا پھر اس کی شکل و صورت بنا دی گئی پھر اس میں روپ ہونک دی گئی فاجہ اعلیٰ پھر بنایا منہو اس سے اززوجینی جوڑا اززکرا والانسا نار اور مادہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے تو اللہ تعالیٰ کی تو خدرت انسان ذرا اس طرف بھی غور و فکر کرے کہ تم جو چلتے پھرتے ہو ذرا وجود کی طرف انسان خود دیکھیں کہ کس چیز سے بنے تم تھے کیا پہلے ایک ایسا حقیر سا پانی کا خطرہ تھے یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے جو اس نے حقیر سے پانی کے خطرے کو ایک خوبصورت شکل اطاف فرمائیں اور اس حقیر سے پانی کے کمزور سے خطرے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے آلیسہ کیا نہیں ہے والکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ بخادرین خادر علی اس بات پر ان کے یوہی وہ زندہ کرے مردوں کو تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات پر خدرت نہیں کہ مردوں کو پھر سے وہ جلہ اٹھائے پھر سے دوبارہ زندہ کر دے وہ رب جب انسان کو ایک حقیر سے پانی سے پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ اس بات پر خادر نہیں کہ اسے دوبارہ بھی اسی طرح پیدا کر سکے جس طرح اس نے پہلی دفعے پیدا فرمایا ہے حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے کوئی بھی چیز جب آپ پہلی دفعے کرتے ہیں تو وہ مشکل ہوتی ہے دوبارہ جب وہ ہی سیم چیز کرتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے تو جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ پھر سے انسان کو زندہ کھڑا کر دے اس کے لئے تو کوئی چیز نہ ہی ناممکن ہے نہ ہی کوئی چیز مشکل ہے وہ تو پاک ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے پس کیوں نہیں وہ تو واقعی مردوں کو زندہ کرنے پر خادر ہے تو الحمدللہ اس سورے کی تفسیر کو ہم نے مکمل کیا ہے اور اس سورے میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھی ہیں اور یہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائیں جو کچھ ہم نے اس سورے میں سیکھا ہے واقعی وہ ہم اپنی زندگیوں میں اس سے شامل کر سکیں جیسے خاص طور پر دو تین باتیں جو ہم نے خاص طور پر اس سورے میں جو دیکھی ہیں وہ قیامت کے دن کی حقیقت ہے کہ اس دن انسان کس طرح بھاگتا پھرے گا کوئی فرار کی جگہ ڈھونڈنا چاہے گا کہ کئی ایسی جگہ ہو کہ میں چھپ جاؤں یا بچ جاؤں اور اس دن انسان اتنے ایکسکیوزز دے گا اور اس دن اس کی کوئی ایکسکیوز کوئی ایسی بہانے وہاں پر اس کے کام نہیں آئیں گے اور پھر ہم نے جیسے آگے اسی آیت میں دیکھا ہے کہ موت کے وقت انسان کو یعنی یہ بات کا اچھا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب سب کو چھوڑ کر جانا ہے یعنی جو دنیا کا آخری دن ہوگا اس کے لئے بہت ہی زیادہ کٹھن اور مشکل ترین دن ہوگا اور موت کے ساتھ ہی سختییں شروع ہو جاتی ہیں یعنی جتنے بھی مرحلے ہیں وہ کٹھن ہیں مشکل مرحلات ہیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیے فرمائیں کہ اس دنیا کی زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ ہم سب کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ دنیا کی زندگی آخرت کو بنانے کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے اس دنیا کی زندگی میں یہاں رہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یہی رہتے ہوئے ہم اپنے رکھ کو رازی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسا دن ہے کہ جب جدا ہو کر جانا ہے تو کوئی نہیں ساتھ آنے والا کوئی نہیں سب کو پیچھے چھوڑ کر جانا ہے اور جو چیز ساتھ جائے گی وہ انسان کے خود کے آمال اس کا ایمان اور اس کے نیک عمل اور صالح عمل اس کے ساتھ جائیں گے تو پھر ہماری کوشش بھی تو یہی ہونی چاہیے کہ جب جدا ہونے کا دن ہو دنیا کا آخری دن ہو تو ہم اپنے ساتھ بہت ساری نیکییں آمال صالح اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ ہمارے لئے آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی میں ہمارے لئے آسانی ہے وہ بھی بڑی طویل زندگی ہے وہ تو ایسی زندگی ہے کہ جہاں موت بھی نہیں آنی ہے دنیا کی زندگی میں پھر بھی موت آتی ہے تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں سب مشکلیں دائن ختم لیکن وہ تو ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی تو اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیے فرمائیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کے لئے بہت ساری کوششیں کر سکیں آمین موسیقی 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 موسیقی